بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر و آفیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے یہ ویڈیو سابق وزیر آزم عمران خان کی ہے اور اس ویڈیو میں وہ ایک نیجی آف در ریکرڈ گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ ویڈیو اس وقت نہ صرف منظر عام پر آ چکی ہے بلکہ یہ ایک انتہائی ہولناک ویڈیو ہے کیونکہ اس ویڈیو میں جو باتیں سامنے آئی ہیں اور اس کے بعد پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ عاصف نے بھی جلتی پر تیل کا کام کیا ہے اور اس ویڈیو کے آنے سے پہلے ہی آزم سواتی صاحب نے بھی ایک جو تقریب ہے اس سے خطاب کے اندر کچھ ایسی باتیں کی ہیں اور اب یوں لگ رہا ہے کہ ڈائریکٹ نام لینے کا جو سلسلہ ہے وہ بازابطہ طور پر شروع کر دیا گیا ہے اور آئی ایس آئے اور فوج کی لیڈرشپ جو ہے وہ اس حد تک چلی گئی ہے کہ جو ملک کا سب سے بڑا لیڈر ہے اس کے ساتھ کیا کروانا چاہتی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ایک ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور اس ویڈیو کے حوالے سے ایک باریک واردات بھی ڈالی گئی ہے میں نے وہ ڈیٹیلز بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے اور ابھی تک کی بہت سی پولٹیکل اپ ڈیٹس بھی ہیں ظاہری باتیں آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے لیے آپشنز محدود کیے جا رہے ہیں وہ نہیں رہے لیکن وہ آپشنز محدود کیے جا رہے ہیں عمران خان کو بند گلی میں دھکیلنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے اور عوام جو ہے جو بھری پڑی ہے جو تنگ ہے جو زلیل و خوار ہو کے رہ گئی ہے اور ان تجربہ کاروں کی تجربہ کاری نے عوام کا بھرکس نکال کے رکھ دیا ہے عوام بھی انقلاب بزریہ ووٹ لانے کے لیے بیتاب بیٹھی ہے لیکن اگر آپ عوام کو انقلاب بزریہ ووٹ نہیں لانے دیں گے یا پھر کوئی ایڈونچر کریں گے تو پھر عوام کے پاس اور راستے ہوں گے جو کہ نہیں ہونے چاہیے جس طرف عوام کو کبھی بھی نہیں جانا چاہیے اب آپ دیکھ لیں کہ ایک جانب تو شیخ رشید صاحب جو ہیں انہیں رہداری ریمانڈ پر مری کی جو پولیس ہے اس کے حوالے تو کر دیا گیا لیکن شیخ رشید صاحب نے ایک دعویٰ کیا شیخ رشید صاحب نے دعویٰ کیا کہ رات انہیں ایک اہم شخصیت سے ملنے کا کہا گیا جس پر انہوں نے ملاقات سے انکار کر دیا یہ اہم ترین شخصیت ظاہری بات ہے آپ بھی سمجھ رہے ہیں میں بھی سمجھ رہا ہوں اور شیخ رشید صاحب تو زیادہ سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا تقریباً پورے کا پورا کریئر جو ہے وہ انہی اہم شخصیات کے ساتھ گفتو شنید میں گزرا ہے اور وہ اسے بڑے فراخ دلی سے ایکسپٹ بھی کرتے ہیں لیکن اس مرحلے پر جب عمران خان با مقابلہ طاقتور ہوئے تو چونکہ اس مرتبہ ڈائنامکس بہت مختلف تھے تو شیخ رشید نے بھی وہ کیا جو ان ایکسپیکٹڈ تھا میں کم از کم اگر آپ مجھ سے دو سال پہلے یا سال پہلے پوچھتے کہ عمران خان با مقابلہ طاقتور حلقے ہو اور شیخ رشید کہاں جائیں گے تو شاید میری سیاسی وسیرت بھی یہی کہتی کہ شیخ رشید عمران خان سے الگ ہو جائیں گے اور میرا بھی انیلیسس جو ہے وہ غلط ثابت ہوتا لیکن شیخ رشید نے سب کو غلط ثابت کیا شیخ رشید نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے تو ساتھ ہیں اچھا اس سب کے اندر اسلامباد کی عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے شیخ صاحب کی غیر رسمی گفتگو ہی اس میں شیخ صاحب نے کہا کہ پولیس والے میرے بھائی ہیں میں سولہ بار وزیر رہا ہوں یہ میری سیاسی ہمدردیاں بدلنا چاہتے ہیں لیکن میں اس عمر میں ہمدردیاں نہیں بدلوں گا یعنی اس وقت اصل مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ میری سیاسی ہمدردی جو عمران خان کے ساتھ ہے وہ بدل دی جائے انہوں نے کہا کہ میں نے دونوں موبائل فانز کے پاسورڈ پولیس کو دے دیئے ہیں میرے پیسے موبائل اور گھڑیاں پولیس نے نکال لیں مری پولیس نے گھنٹوں مجھ سے تفتیش کی ہے تمام کام آپ پارا پولیس نے کیا مری لس میلا اور کراچی کی پولیس جو ہے وہ معصوم ہے اور انہوں نے اس سب کے اندر جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی کہی ہے کہ مجھے بھی ایک اہم ترین شخصیت سے ملاقات کا کہا گیا ہے اچھا اب یہاں پر دو تین اور چیزیں بھی ہیں جنہیں آپ نے سمجھ لینا ہے اور آزم سواتی صاحب کی میں ایک ویڈیو عمران خان صاحب کی جو ویڈیو ہے اس پر آنے سے پہلے آپ کے سامنے چلواؤں گا اور اب جو ڈائریکٹ نام لینے کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے شخصیات کا تو لیا جا رہا تھا عمران خان صاحب نے بھی اس حوالے سے بہت علامنگ ویڈیو ہے اور اس ویڈیو کے مختلف پہلوں سے جائزے کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت ہے اور اس میں پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کام پر کھڑی ہے جنرل آسم منیر کے لیے کس طرح سے یہ ایک چالنج ہونے جا رہا ہے عمران خان صاحب کی بات جو ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے لیکن پہلے آپ آزم سواتی صاحب کی یہ ویڈیو سننے جب یہ میرے سر کے اوپر یہ ظالم مارتے تھے آئی ایسائی کے یہ بغیرت چند بغیرت تو سیدھے آسمان میری چیہیں جاتی تھے باج بازے میں دار ہے اس کے ساتھ چند کرب جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیہ کو لے کے آئے ہیں جنہوں نے گیارہ ہزار عرب میرے ملک کا میرے غریبوں کا اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں وہ میرے بیٹے جن کو میں نے کاغور سے تعلیم حاصل کی جنہوں نے میرے اس ملک کی تنخواہ کھا رہے ہیں میرا ٹیکس کا پیسہ اور آپ کے ٹیکس کا پیسہ اس سے ان کو تنخواہ بیتی ہے اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں بلیک ملنگ کرتے ہیں ہم بھی مانگ رہے ہیں آسمانی صاحب اس پہ دہان دو کون جو ذمہ دار ہے باج بازے میں دار ہے اس کے ساتھ چند کرب جرنیل ذمہ دار ہیں جو اس مافیہ کو لے کے آئے ہیں جنہوں نے گیارہ ہزار عرب میرے ملک کا میرے غریبوں کا اور آج غریب آٹے کی کتاروں میں کھڑا ہے جی آپ نے سواتی صاحب کی یہ گفتگو سنی اس میں بھی یہ جنرل آسم منیر سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ پلیز احتساب کریں اور ساری بات ہے ایک چیز بڑی میں یہاں پہ واضح کر دوں کہ جس طرح میرے ہاتھ کی یہ پانچ انگلیاں برابر نہیں ہیں اسی طریقے سے تمام تر لوگ جو ہیں اور تمام تر جرنیل بھی اور تمام تر ہمارے فوجی افسران بھی انہیں ایک چھڑی سے نہیں ہنکا جا سکتا ہے اس لئے آزم سواتی صاحب تلق الفاظ ضرور ہیں آزم سواتی صاحب کے اور ان کے الفاظ سے بہت سے لوگوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ بھی غلط تھا وہ تمام تر چیزیں ہمارے سامنے ہیں اچھا اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے ایک اور اپلیٹ بھی سن لیں اور اسلام بادائی کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نا اہل کروانے کے لیے ان کی مبینہ بیٹی ٹیریان جو ہے اس حوالے سے ایک کیس چل رہا ہے اب اس کیس میں ایک نئی پیش رفت ہوئی ہے پہلے تو اس کیس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ لارج بینچ اب مبینہ بیٹی ٹیریان وائٹ کو ظاہر نہ کرنے پر نا اہلی کیس میں عمران خان کے خلاف نئی دستاویزات جمع کرانے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے یعنی اب کچھ نیا حاصل ہوا ہے کچھ نیا ہاتھ لگا ہے اور یہ نئی تفصیلات اب یہاں پر جمع کروائی جائیں گی نئی دستاویزات میں عمران خان کا سات نشستوں سے زمنی الیکشن میں کامیابی کا نوٹفیکیشن بھی شامل ہوگا اور اس سب کے اندر عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس سے متعلق پرانا فیصلہ جو ہے وہ بھی ان دستاویزات جو ہیں ان میں شامل ہوگا عمران خان نے محض رکن اسمبلی نہ ہونے پر درخواست خارج کرنے کی استدا کی تھی اسلام آدھائی کورٹ کا لارجر بینچ کل عمران خان صاحب کی نہ اہلی کیس کی سماعت کرے گا چیف جسٹس آمیر فاروق بینچ کی سربراہی کریں گے جسٹس موسین اختر کیانی اور جسٹس عرباب محمد طاہر جو ہیں وہ اس بینچ کے اندر شامل ہوں گے اب ذرا عمران خان صاحب کا جو قاتلانہ حملہ ہے اس کی بات کر لی جائے اس سے پہلے عمران خان صاحب نے یہ بات کی کہ آصف علی زرداری نے ایک دہشتگر تنظیم جو ہے اسے پیسے دیئے ہیں پھر اب خان صاحب نے دو دن پہلے یہ بات کلیئر کی کہ وزیرستان میں دو لوگ ہیں جنہیں میرے قتل کے حوالے سے پیسے دیئے گئے ہیں اور اس سب کے اندر جو ٹی ٹی پی ہے اس حوالے سے بھی ایک مبجنہ ان کا بیان سامنے آرہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کونی خان کو مارنا یہ خود خان کے اس وقت بہت سے لوگ درپے ہیں اور ہمارے اوپر یہ ڈال دیا جائے گا ہم نہیں مارنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو یعنی آبیسلی اس وقت کچھ تو چل رہا ہے جس کی وجہ سے انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دی یعنی اس سب کے اندر اچھا اب ایک ویڈیو ہے ایز ایٹ اس جو ویڈیو آئی ہے یہ آپ نے دو مرتبہ سننی ہے اور اسے دیکھنا بھی ہے غور سے عمران خان صاحب جو اس ویڈیو کے اندر موجود ہیں اور ہمارے منسٹر آف ڈیفنس خان صاحب نے بھی یہ ویڈیو شیئر کی ہے اور اس میں جلتی پر تیل کا کام کی ہے اور کس طرح سے ایک واردار ڈالی ہے خان صاحب نے اس پر بھی ہم بات کریں گے آپ پہلے خان صاحب کی یہ ویڈیو دیکھیں اس ملک کی آئی ایس آئے یعنی فوج کی ویڈرشپ کس ایکسٹینٹ پہ چلے گئی ہے کہ وہ ایک ملک کا سب سے بڑا جو پولیٹیکل ویڈر ہے اس ملک کی آئی ایس آئے یعنی فوج کی ویڈرشپ کس ایکسٹینٹ پہ چلے گئی ہے کہ وہ ایک ملک کا سب سے بڑا جو پولیٹیکل ویڈر ہے اس ملک کی جو ملک کو کٹھا رکھ ستا اس کو مانک لے گئی اس کا ملک کی جی ناظرین اکرام آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اس وقت یہ نہیں پتا کہ یہ ویڈیو کب کی ہے لیکن اس ویڈیو کی اوپر ایک تاریخ درج ہے اور اس ویڈیو کی اوپر جو تاریخ درج ہے وہ ہے آٹھ دو دو ہزار تیس جو خاج عاصف صاحب نے شیئر کی ہے تاریخ اوپر لگا کے وہ تو آپ اس کے اوپر بے شک دو ہزار چوبیس لکھ دیں بڑا آسان ہے اس میں کونسا کوئی مشکل ہے لیکن یہ کوئی ٹائم سٹیمپ بھی نہیں ہے اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی یہ پرانی ویڈیو ضرور ہو سکتی ہے لیکن ابھی کی ویڈیو یہ نہیں ہو سکتی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ عمران خان صاحب کو جس لباس میں دیکھا جا رہا ہے اس میں یہ نوملی جب ان کی زخم جب نئے تھے ہرے تھے اور جب وہ انہیں گولی لگی تھی تو یہ اس وقت کی تازہ ترین اس طرح سے وہ لباس پینا کرتے تھے ہم اس ٹائم پہ بھی ملے اب چونکہ ان کا زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے لیکن عمران خان صاحب نومل اپنے جو شلوار کمیز ہے وہ زیبتن کرتے ہیں تو اس لیے یہ ویڈیو ایک چیز تو فور شور ہے کہ یہ آٹھ فروری دوہزار تیس کی نہیں ہے لیکن اس سب کے اندر لیک ہوئی ہے یا جاری کی گئی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کیونکہ یہ کوئی فارملی ڈسکشن تو نہیں لگ رہی اور اس لیے بھی مشکل ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو ویڈیو ہے وہ فوری طور پر شیئر کر دی اور ویڈیو جو ہے وہ اس سب کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ابھی کی ہے لیکن یہ ابھی کی تو نہیں ہے لیکن یہ پہلے کی ہے عمران خان صاحب اپنی اف آئی آر کے والے سے کچھ نام لیتے ہیں جن میں ظاہری بات ہے کہ کچھ حاضر سروس لوگ بھی ہیں جو کہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور دیگر اداروں کے ہیں اور اس سب کے اندر ویڈیو کے مندرجات جو ہیں وہ بڑے علامنگ بھی ہیں اور اگر یہ ویڈیو سچ ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے یہ ویڈیو ٹرو ہے اور عمران خان صاحب پبلکلی یہ ساری باتیں اس طرح سسلے بھی نہیں انہوں نے کیوں نہیں کی یہ بھی ایک سوال ہوگا اس کی یہی وجہ ہے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اپنا ادارہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور ادارے کے اندر موجود چند لوگوں کی وجہ سے پورے ادارے کے اوپر حرف آنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ادارہ ملک کے لئے بہت ضروری ہے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے اگر تو یہ باتیں کہیں ہیں تو یہ باتیں انہوں نے ہمیں تو نہیں کہیں ہوں گی اور یہ کوئی پرپس ایسا نہیں تھا کہ یہ پبلک کی جائیں تو اس سب کے اندر جو ملٹری لیڈرشپ ہے اسے فوری نوٹس لے لینا چاہیے جنرل آسم منیر کو بھی اور چیک کرنا چاہیے کہ چل کیا رہا ہے اور اس سب کے اندر معاملات کس طرف کو جا رہے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب کھل کر میں نے سواتی صاحب کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے سامنے کسی وجہ سے چلائی تاکہ ہواوں کا جو رخ ہے اس کے تائین میں ہمیں آسانی مل سکے ہم اس کا اندازہ لگا سکے کہ ہوایں اس وقت کس ڈگر پہ اور کس طرح سے چل رہے ہیں آنے والے وقت کے حوالے سے تو یہ ساری چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ نگبان پاکستان زندہ بان